ہیلو دوستو تو کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے لیے پھٹ سے میں لے کر آیا ہوں ایک پیارا سا بخصورت سا ڈیزائن اور وہ کون سا ڈیزائن ہے وہ آپ کو یہ سکرین پر نظر آ ہی رہا ہوگا کہ یہ ایک سٹیٹک ڈیزائن ہے اور میں نے پہلے ہی اس میں سے اس کے جو مین مین ایلیمنٹس ہے جیسے کہ یہ آئیکنز یہ ایمیج اور ایک یہ ایمیج ہوگی اور یہ فوٹر ٹائپ کی ایمیج ٹھیک ہے اور یہ ایک لوگو اور یہ والی پوری الیلسٹریشن میں نے آپ کے لیے کوپی کر کے رکھ دیتا ہے تاکہ ان ویڈیو بس ہم اس کو خموشی سے سکون سے لگائیں اور اپنا کام ہمارا اس ویب سائٹ کا کام بھی ہو جائے اس ویب سائٹ کو بنانے کے لیے میں یوز کرنے لگ ہوں جی اگر آپ نے پیچھلی ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر ہم نے ایک پورٹ فولیو کوئل اینمیشن کے ساتھ ایک پورٹ فولیو ویب سائٹ دیکھی تھی جب جی ویب سائٹ یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی with responsive then میں کیا کروں گا then اس کو میں github پہ اپلوڈ کر کے اس ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ میں اس ویب سائٹ پہ لگا دوں گا جو ابھی ہم نے پیچھلی ویڈیو میں لگائی ٹھیک ہے جی اور کافی مزے کی یہ بھی ویڈیو آنے لگی ہے اور اس ویڈیو کے اندر مین کام ہوگا کہ کس طرح ہم یہ چیزیں بنائیں گے اس کو responsive کریں گے تاکہ آپ کی basic understanding جو ہے اسٹی ایمل سی ایس 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 اور جاوا آپ نے سیکھی ہوئی ہے اور جو بھائی جی سائپ وغیرہ پر یعنی کہ جی سائپ انہوں نے ہلکی بھلکی سیکھی ہے تو وہ اس ہلکی بھلکی لننگ کے ساتھ کس طرح کی انیمیشنز بنا سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنی ویڈیو اور چلتے ہیں وی ایس کوڈ کے اندر اور سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے اکٹھا کیا کیا ہے یعنی کہ کون سی چیزیں میں نے already بنا کر رکھتی ہیں اور کون سی چیزیں رہتی ہیں جو میں نے بنانی ہے اچھا تو یہ ہے جی میرا وی ایس کوڈ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ میں نے پہلے سہی دو فولڈر منا کر رکھا دیئے ایک ہے فونٹ اور ایک ہے ایس 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 میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں پہلے اس جو آپ کو ٹیکس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے یہ کس فونٹ کے اندر لکھا ہے تو اس کے لیے میں پوری پھیڑے کمپلیٹس کمپلیٹس فونٹ نکال نکال نکول کے دیکھا تو کون سیس کا س سمجھ لو کہ اگزیکٹ ہی ہے تو وہ جون سے ریزلٹ نکلے دو فونٹ نکلے ایک کا نام ہے جی ہلوائٹی کا نیرو اور دوسرے کا نام ہے جی ہلوائٹی کا نیو تھن یہ دو فونٹ ہیں اب یہ والا جو فونٹ ہے نا یہ فونٹ ہوگا میری مین ہیڈنگ جو کہ ہے جی ماری یہ والی اور جو دوسرا فونٹ ہے یہ والا نیرو وہ میں یوز کرنا جاؤں گا اس انہیں ٹیکس کے لیے ٹھیک ہے جی اور اب چلتے ہیں جی ایسٹس کے والے کے اندر ایسٹس میں وہ ساری ایمیجز ہیں جو اب ہی ہم نے اس دیزائن کے اندر بڑھانے کے لیے یوز کرنی ہیں تو اول ویڈی سب کچھ بنا بنایا ہے آپ کو کہہ کرنا ہے بس آپ کو یہاں تو کوٹ کو بھی کر لینا ہے اگر کوٹ کو بھی نہیں کرنا تو اپنی ایمیجز پہلے سے یہ دیزائن اس طرح کی کر لیں اور میرے مطابق آپ دیزائن یعنی کہ اپنی ویب سائٹ بنا سکتے ہو ون پیج لیننگ پیج دیزائن تو باتیں بہت ہوگی اب شارٹ کرتے ہیں جی یہاں پہ میں مین ڈریکٹی کے اندر کیونکہ یہ ایک ہی پیج بننا ہے تو اس وجہ سے میں سارا کام مین ڈریکٹی کے اندر ہی کرنے لگا ہوں پہلا میں ایک فائل بناؤں گا جو کہ آپ کو بھی پتا ہے وہ ہے ہماری ہماری انڈیکس لوٹ ایسٹی ایمر جو کہ بیسک فائل ہونے لگی میں تھوڑا سا زوم کرنوں تو زوم کرنے کے لیے وی ایس کورڈ میں آپ کو دبانا پڑتا ہے کنٹرول اور پھر پلس جو نم لوگ کے اندر نم نم پیٹ اس کے اندر جو پلس کا سائن ہوتا ہے تو کنٹرول دوبار کے پلس کریں گے تو اس طرح یہ بڑھا ہو جائے تو ایسٹی ایمر کی فائل بن گئے پھر ہمیں چاہیے ہوگے سی ایس ایس کیونکہ ہمارے سی ایس ایس میں تو لکھنی ہے پھر ایک جابا سکرپ کی فائل تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں سکریپ ڈاٹ جی ایس اور سکریپ ڈاٹ جی ایس لکھتے ساتھ کچھ ہمارا بیسک سپرکچر تیار ہو چکا ہے میں دباؤں گا جی کنٹرول بی اور تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لوں گا اپنے اس ورکسپیس کروں گا فٹا فٹ سے چلتے ہیں ایس ٹی ایمل کے اندر اور جہاں پر میں لکھتا ہوں شفٹ اور وہ جو کوئیٹی کی بورڈ کے اندر یعنی کہ جہاں یہ الفہ بیٹس لکھتے ہیں اس کے پر ون ہے ایکسکلی میٹری سائن اس کو میں دبایا شفٹ کے ساتھ تو یہ اس طرح ایمیٹ آگیا انٹر کیا تو یہ میرے پاس اس طرح آگیا ایہو بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا یہاں میں فڑا فڑ سے کیا کرتا ہوں یہاں پر میں اپنے سٹائل ڈوٹ سی ایس اس کو اور اپنے سکرپٹ ڈوٹ ایس سی یعنی کہ ڈوٹ سلیش ڈوٹ سکرپٹ ڈوٹ ڈیس اور ادھر بھی میں ویسے کروں گا سائٹ ہے جی اب یہاں پر بیسک ہماری لنکنگ یعنی کہ سی ایس ایس اور جاوہا سکرپٹ کے جو لنک فائل تھی وہ ہم نے کر لی اور اب کرنے والا کے کام ہے کرنے والا کام یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر آؤں تو یہاں بھی اینیمیشن کے لیے تو ہمیں کچھ لگانا پڑے گا اور اس اینیمیشن کو لگانے کے لیے میں یوز کرنے لگا ہوں جی سی ایپ تو جی سی ایپ کس طرح یوز کرتے ہیں جی سی ایپ سیمپری آپ نے جانا ہے گوگل یا جو سا بھی آپ براوزر یوز کر رہے ہو جس بھی براوزر پہ ہو وہاں پہ بس آپ نے لکھنا ہے جی سی ایپ سی ڈی این لکھتے ساتھ کیا ہوگا جی آپ نے سی ڈی این ڈوٹ جی ایس کی ویب سیٹ پر جانا ہے جو کہ پہلی ویب سیٹ ہی ہوگی اگر آپ نے اس طرح ٹائپ کیا ہے تو جب اس ویب سیٹ پہ آپ آ جوگے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جی اورنج لنک جہاں سے آپ کو کرنا ہے نا تو آپ نے کوپی یو ایل کرنا ہے نا آپ کو کوپی ایس آئی ایش کرنا ہے آپ کو کرنا ہے آپ کو کوپی سکریپ ٹیک کو بس ایک کلک کرنا ہے اپنی ایش ایمل فائل کے اندر آنا ہے اور اپنی جہاں جی ایس کی فائل لنک کی ہے اس کے اوپر آپ نے یہ پیس کر دینا ہے یہ اس سے کیا ہوا اس سے اب ہم جی سیپ کو یوز کر پائیں گے اس کے فیچرز اور اس کی پروپرٹیز کو یوز کر پائیں گے جی سیپ لگتے ساتھ ہمیں سکرولنگ انیمیشن بھی تو چاہیے یعنی کہ جب ہم سکرول کریں تب چیزیں انیمیٹ ہوں then ہمیں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو جسدہ لکھا ہوا ہے scrolltrigger.min.js اس کو بھی سیم پرس ایس کوپی سکریپ ٹیک اور اپنے جی سیپ پہ جس پہ نیچے یہاں پر پیس کر دینا ہے اگر اوپر کرو گے تو کام نہیں کرے گا سمپلی خموشی سے چک کر کے نیچے جی سیپ سیرین کے جس نیچے آپ کو اس کو پیس کر دینا ہے پیس کرتے تھا میں یہاں پہ تھوڑی سی جگہ بنا دوں اور یہ ہمارا ورکس پیر جب یہاں پہ ہم نے اپنا کوڈ لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں تقریبا میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی ٹیٹوریل سٹارٹیڈ ٹھیک ہے جی یہاں پہ سٹارٹیڈ نا اور یہ لکھتے تھا میں کروں گا یہاں تو آپ یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا گو لائی ٹھیک ہے اگر یہاں پہ نظر نہیں آ رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بھی مینوالی خود ہی کرنا پڑے گا کیسے کرنا پڑے گا مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس لائی سرور نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا جہاں پہ آپ کا فولڈر بنائے وہاں پہ آپ کو انڈیکس کو اون کر لینا اور بار بار پھر ریفرش کرنا پڑے گا تو اس لئے یہ ایکسٹینشن بھی ایکسٹینشن بھی ڈاؤنلوڈ کر لوگا تو یہاں پہ جب آپ ایکسٹینشن ڈاؤنلوڈ کر لوگے تو آپ کے پاس آجے گا جی گو لائی جیسے کلک کیا تو یہ تھوڑا سا لیٹل بیٹ ٹائم لے گا اور آپ کا جو ڈوکومنٹ ہے یعنی کہ جو آپ بنانا چاہ رہے ہو وہ جہاں پہ لاکر گوگل پہ کھول دے گا یا جیسے بھی براؤزر پہ آپ وہاں پہ لاکر یہ ڈوکومنٹ نام سے کچھ چیز لاکر کھول دے گا جس کے اندر لکھا ہے جی ٹیٹوریل سٹارٹڈ ناؤ اور یہ کیوں لکھا ہے کیونکہ ہم نے ادھر ٹیٹوریل سٹارٹڈ ناؤ کچھ لکھا ہے اب سٹارٹ کر رہے ہیں تو اب یہ تھا بیسک بھئی لنکنگ بھی ہوگی ہماری اور یہ ساری چیزیں ہوگیں اب سٹائل.css میں مجھے کچھ بیسک کوڈ لکھنا ہے اور پھر ہم اپنی جنری کو اس ویب سائٹ کی بنانے کو سٹارٹ کریں گے یہ اچھ بھی میں نے لکھا کیا لکھا میں نے، میں نے لکھا سٹارر اور اس کے اندر میں لکھتے ہی ہیا م 0 مطلب مارجن 0 T0 مطلب مارجن 0 مطلب مطلب مارجن 0 اور بوک سائزنگ بورڈر بوکس یہ کیوں لکھا بھئی ہے اس کا مطلب ہے جی کہ یہ css کا جو بائیٹ فول براہوزر کے اندر بہیئیور ہوتا ہے نا مارجن دیا ہوتا ہے، یہ پیڈنگ دیا ہوتا ہے، اگر میں اس کو کمیٹ کر کے اگر یہاں پر دکھاؤں تو یہاں پر بائی ڈے فور اور ایدھر سے مارچن وغیرہ یا کچھ چیزیں سپیسنگ آ رہی ہے میں نے بس اس سپیسنگ کو ہٹانے کے لیے مارچن زیرو اور پیڈنگ زیرو کر دیا جب اس طرح کیا تو ایک دم یہ کونے کے ساتھ چپا گیا گیا جب یہ چپا پھر میں نے لکھا بوک سازنگ بوڈر بوک اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ اگر مسال پر طور پر میں نے کسی ڈیف کو ایک ویڈھ سے دی وان ٹوئنٹی پیگزل اور بعد میں مجھے یاد ہے یا نہیں یاد یہ جو میں نے بوڈر کیا کہتا ہی یہ جو ڈیف ہے نا جو ابھی میں نے ویڈھ سے دیا وان ٹوئنٹی پیگزل کا اب مجھے اس کو بوڈر بھی دینا ٹو پیگزل کا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وان ٹوئنٹی پیگزلز اور ٹو پیگزلز مل کے کتنا ہو جائے گا تو میں تو ایسا چاہتا ہی نہیں میں چاہتا ہوں کہ وان ٹوئنٹی پیگزلز ویڈھ کے اندر ہی وہ بوڈر کو سیٹ کرتے تو وہ کیسے کرے گا وہ اس پروپٹی کی ہیلپ سے کرے گا تو وہ اس کا لکھنے کا پرپرس صرف یہ ہی ہے اب یہ تو ہو گیا سی ایس ایس ریسیٹ اس کو کہتے ہیں جی سی ایس ایس ریسیٹ پورڈ کہ جہاں پہ ہم نے سی ایس ایس کو ریسیٹ کر گیا جب یہ کیا ہے یہاں پر آپ مجھے اپنا کسٹم فونٹ جو ابھی آپ کو میں نے دکھائے تھے فونٹ فولڈر کے اندر یہ چیز پری ہوئی ہے اب اس کو یہاں پر ایمپورٹ بھی تو کرنا ہے تو پیشلی ویڈیو کے اندر جب میں نے وہ پلیلیس سٹارٹ کی تھی انیمیٹی پورٹ فولیو اس کے اندر میں نے اولریڈی یہ فونٹ کسٹم فونٹ کرنا سکھا دیا تھا لیکن جو بندہ ابھی اس ویڈیو کے اندر پہلی بار اس ویڈیو سے میرے چینل پر لائیا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیا آپ کو کرنا کیا ہوگا اگر آپ کے پاس کسٹم فونٹ ہیں کسٹم فونٹ کے لیے آپ کو تو بنا ہوگا ایٹ اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہے فون صرف ایف او این لکھو گے وی ایس کو خود ہی بتا دیا کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں بس آپ کو ٹھوٹ پڑھ کے اندر کر دینا باس اب یہ جو فونٹ فیملی ہے یہاں پر اپنا نام لکھ سکتے ہو مثال کے طور پر میں یہاں بھی لکھ دوں heading text ٹھیک ہے تو یہ میرا فونٹ جہاں بھی میں use کرنا ہوگا وہاں پہ میں heading text لکھوں گا وہ فونٹ میرا وہاں پہ لگ جائے گا تو میں ایسا ہی کروں گا کہ heading text specific ہوگا کہ یہ صرف heading پہ ہی use ہوگا اور اب یہاں بھی url کے اندر مجھے کیا کرنا ہے ایک کیا کہتے ہیں اس کو سنگل کوٹس سنگل کوٹس کے اندر مجھے اپنے فونٹس کا پاتھ لے دینا ہے تو میں جو heading text ہے وہ ہے جی میرا یہ اور پھر ایک اور فونٹ فیس میں use کروں گا اور اس فونٹ فیس کا نام رکھوں گا جی کیا رکھوں ٹیک ہے اور اکینس سنگل کوٹس کے اندر dot slash اور فونٹس کے اندر یہ اولا فونٹ اب مجھے جہاں پہ بھی جونٹسا فونٹ use کرنا ہے مجھے پاس یہ چیز کوپی کرنی ہے اور وہاں پھر پیس کر دینا ہے simple as that تو یہ ہی تھا ہمارا بیسیک سکرکچر جس کے اندر ہم نے custom فونٹس بھی import کر لیا اسے ایس ایس کو reset کر لیا ادھر link بھی کر لیا اور جیس وغیرہ سب کچھ ہم نے کر لیا اب ہم proper تیار ہیں کہ اپنے کام کو آگے لے کے جا سکے تو اب فٹا فٹ سے آپ start کرتے ہیں جی اپنا یہ خوبصورت سا design کہ کس طرح اب ہم اس ٹیس کو بنائیں گے ٹھیک ہے جی تو let's get started تو یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک نیف بار ابھی سب کچھ بول دو from scratch ہم نے جانا ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک نیف بار کچھ ایک logo ہے اور یہ لنک سب کچھ رہا ہے اور ایک بٹن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بنا لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے اپن کرے گا کیا اپن کرتا ہے بھائیہ یہاں پر یہاں پر دیکھ رہتے ہیں جی نیف بار ٹھیک ہے اور نیف بار لکھتے ساتھ یہاں پر میں یہاں پر یہاں بنا لوں اس طرح میں نے کیوں کیا ہے تاکہ کہ آپ کو جب کوڈ دھو تو اگر کوئی بندہ نیو ڈریکٹلی ویڈیو نا بھی دیکھے تو وہ ڈریکٹلی کوڈ ہے سورس کو ڈاؤنلڈ کر کے کمنٹ کی ہیلک سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا کوڈ کونسا کوڈ کہاں پر کوڈ لکھا ہوا ہے تو اس کمنٹ کا صرف اتنا ہی مطلب ہے تو نیف بار لکھا جہاں میں سب سے پہلے نیف ٹیک کا یوز کرلوں آپ ڈیف کا یوز کرسکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ لکھا جی نیف ٹیک بیسک ہو گیا نیف ٹیک کے اندر ہمیں کیا چاہیے ایک تو چاہیے لوگ ہو اور ایک چاہیے یہ اس کو بنانے سے پہلے ہمیں نیف کو سٹائل کرنا پڑے گا تو کر لیتے ہیں یہاں سے میں نیف بار کو کوپی کرتا ہوں نیچے آتے ہیں یہاں پہ میں کرتا ہوں اس کو کمنٹ کمنٹ کی ہے نیف بار کمنٹ ہوگی اب میں کرتا ہوں کہ یہاں پہ لکھوں گا سمپل نیف اور جس طرح آپ لوگ اور میں لوگ یعنی کہ میں اور آپ لوگ ملکے سی ایس ایس لکھتے ہیں ویسے سمپل لکھ دینا جیسے کیا ویٹھ سے دے دیں ہنڈر پرسن دے دو ہائٹ دے دنی ہے کتنی ہنڈر پرسن دے دو ابھی دیکھنے کے لیے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اب بھی کے لیے میرا کام یہ بن گیا ہے یہ ہے کیا چیز ہے یہ نیف ٹیک ہے جو ابھی ہم نے بنایا تو ای ٹھنگ اتنا ہی ہمیں نیف بار چاہیے سیٹ ہے یہاں اگر زیادہ بھی کرنا چاہاں تو زیادہ بھی کرلوں جی لو جہاں ہوں گیا سی ایس 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 اور ون ٹین کرلوں یا ٹوینٹی کرلے گا بہت بہت ہے ہاں ون ٹوینٹی سیٹ ہے جی اب یہاں پر مجھے ایک کلاس بنا دینی ہے لوگو کی اور یہاں پر مجھے کلاس بنا دینی ہے جی لنکس کی اوکی اب کروں گا کیا اس لوگو کو پکڑ لوں گا اس کو یہاں پر سٹال کرلیں گے کہ ورث لے لے اپنے پیڈنٹی کتنی ٹوینٹی پرسنٹ ہائٹ لے لے اپنے پیڈنٹی کتنی ٹوینٹی پرسنٹ دیکھنے کے لئے ابھی تم کلر لے لو ریڈ تو یہ ہے جی میرا وہ لوگو جو ابھی ہم نے سٹائل کیا ریڈ زیادہ ہی آنکھوں کو پار رہا ہے اس لئے میں نے زیادہ ڈارک کر دیا تاکہ آنکھیں زیادہ سکون میں رہیں ایک ان کے بعد مجھے یہ لنکھ سے جو ہے نا مجھے میں ایسا چاہ کیا رہا ہوں کہ یہ نہ لے کر نا میں ڈریکٹل لی ڈریو ایل کی غریٹر تھن کا سائن ایل ای۔ غریٹر تھن کا سائن ابھی نہیں لگانا ایل ای کتنے ہمیں چاہیے وہ میں دیکھ لے رہا ہوں وانٹوو تھری فور فائیو سیکھ سیکھ سیپ ملٹیپلا ہے سیون پھر غریٹر تھن کا سائن اور پھر اے عید اس سے کیا ہوگا اس طرح کا کچھ فڑا فڑ والا کوڈ لکھ دیا جائے گا پھر کنٹرول اولٹ دبا کے ڈاؤن ایرہ دباؤ گے نا تو فڑا فڑ ملٹی کٹ سر بنیں گے اور یہاں پہ کچھ دبا دینا اس کا جانے کی یہ کیوں لگایا ہے تاکہ یہ لنک کام نہ کریں کلک ہو تو کچھ نہ ہو اچھا جی تو سب سے پہلے آپ ان کو چاہیے یہ ٹیکس لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ٹیکس کیا جی پہلا ہے دیو ہوم تو لنکس بھائیو ہم نے بنا لی اپنے سیٹ ہے اور ابھی کے لیے یہ وہ لنکس ہیں جو کہ ابھی ہم اس کو سٹیل کٹ کے بہت ہی اچھا سا کچھ بنا لیں گے اچھا تو لوگو ہے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو میں فٹو وڈ لوگو کے اندر کیا لکھتا ہوں ای ای ایم جی ٹیگ یعنی کہ ایمیج ٹیگ اور ڈور سلیج یعنی کو پاتھ دے کر میں بس اس لوگو کو کر رہا ہوں جس لکھ یہ ہے جی وہ لوگو جو ہم نے اور میں یعنی کہ میں نے یہ پہلے سے بنا کر رکھا تھا اب یہ کافی نیچے آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہلکی بھول کیا بھئی یہ سیٹنگ اپ کرنی پڑنی ہے اس کو پہلے کرو گے دسپلے فلیکس اور لائن ایٹم سینٹر اور جس بی بھائیو سینٹر تاکہ ہر چیز سینٹر میں آئے جب آپ ایسا کرو گے تو آپ کے کرنا ہے ڈورٹ لوگوں کے اندر جو ہی میں جانا اس کو بھی بتانا پہ گیا کہ بھائی وہ ویٹھ لے لے کتنی ہندرڈ اور ہائٹ لے لو ہندر پرسنٹ اوبجیکٹ فٹ لے لو کور لے لو یا کونٹین لے لو ایسا کٹو کہ بعد اچھا سار تو یہاں پہ نا مجھے اب اپنی لوگوں نام کی جو ڈیپ ہے نا اس کی ویٹھ کو میں سوچ رہا ہوں کام کر دوں ففتین یا ٹویلز کر دوں آہ ٹویلز سیٹ ہے ٹھیک ہے اور ٹویلز ہاں اوکی ہے اور اب بیگرانڈ کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میرا لوگو یہ ہے اس کو ضرورت دار کر لوں ٹیک ہے ٹیک ہے یہ میں نے کیا ڈرک اور کچھ یہ آگیا اب یہ جو لنکس ہے نا اس کو اب ہیدھر بھی تو لانا ہے وہ کیسے لائیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے دو ویلیمیس ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو اس کا جو پیرنٹ ہے وہ کون ہے افکورس نیفٹ ہے گا تو ڈیسپلے فیکس کے آپ کو کام کرتا ہے کہ جو بائی ڈیفول کولم میں ہو اس کو رو میں لیاتا ہے تو سمپلی یہاں پر میں کرنا ہے ڈسپلے فیکس یہ کیا کچھ اس طرح آگیا اب مجھے کہہ کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ بھئیہ لنک سے جو ہے نا وہ یہاں پر آئے نہ کہ یہاں پر اس کے ساتھ ہی جورے نہیں تو پھر میں کہہ کروں کہ یہاں پر میں کہوں گا کہ تم بھئی جاؤ جسٹیفائی کونٹینٹ سپیس بیٹوین کرو گے تو کچھ میرا چیزیں بکھڑ کے اس طرح ہو جائے اب مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے نیف کے اندر نا کچھ پیڈنگ چاہیے ہوگی اور پیڈنگ میں تو بوٹم سے زیرو دے رہا ہوں اور لیپ ٹرائی ایکسے میں ففٹی پیکزلز دے رہا ہوں ففٹی پیکزلز اوکی ہے اب مجھے کیا کروں گا جو مجھے چاہیے تھا وہ اب بھی کے لیے ہو گیا اب سمپری میں اس کو کہوں گا بھئی دیکھو بات کچھ یہ ہوا ہے نیف کے اندر نا یو ایل ہے سب سے پہلے کم نے یو ایل کا جو لسٹ سٹائل ہے نا وہ جو نکتے نکتے آ رہے ہیں یہ والے یہ مجھے نہیں جائی ہے تو برائے کروں اس کو ختم کر دوں تو اس میں سیٹ کر دیا پھر میں اس کو کہوں گا بھئی دیکھو یو ایل کے اندر جو ایل ای ہے نا ایل ای کو تم نا یہ جو تم پولا میں رکھے ہوئے نا پولا میں نا ہو یہ ایک رو میں ہو جائیں تو اس کو کہہ رہا ہوں دسپلی ان لائن بلوک یا دسپلی فلیکس کچھ بھی آپ کر سکتے ہو تو کچھ اس طرح آگے اب میں کہہ رہا ہوں میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھو ایل ای کے اندر جو ای ہے نا سب سے پہلے ان ای کے نیچے جو جو لائن آ رہی ہے اگر میں آپ کو یہ کمنٹ کر کے یہ جو لائن آ رہی ہے نا یہ مجھے نہیں چاہیے یاد فائنڈلی اس چیز کو جھرہ ہٹا دو تو وہ کہہ گا بھائی پروپٹی بھی لکھو تو میں لکھوں گا ٹیکس ڈیکوریشن نا ہے تو وہ ختم ہو جائے گی اور یہاں میں کلر بھی لکھ رہا ہوں بھائی دیکھو کلر بھی کر دو وائٹ تو وائٹ کر دے گا اب جو ہم نے یہ جو فونٹ اپورٹ کیا اس چیز کو صرف فونٹ فیمیلی جیوز کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا فونٹ لگا ہے کہ نہیں لگا لگنا تو چاہیے تھا لیکن ابھی فی الحال نہیں لگا خیرہ اس کو ابھی بعد میں دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب پرابلم یہ اگر یہ اوپر ہے تو اس کو درمیان میں لانے کے اسی کے پیرنٹ کو ہم کہیں گے بھائیہ لائن آئٹم جو ہے نا وہ تم کرو سینٹر اوکی اب یہ جو لائی ہے نا ان میں میں چاہ رہا ہوں مارجن تاکہ بیچ میں سپیس آئے تو ٹوئنٹی پیکزلز کا لیپ ریڈ سے مارجن دیا تو کچھ اس طرح سے یہ چیزیں بن کے تیار ان چیزوں کو کر رہا ہوں بند کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا کام یہاں پر سیٹ ہے اوکی یہاں پر اس نیرو کو کر دوں گا فینش بھائی تو انہا لگو انہا لگو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جو ہے وہ لگ جائے گا شاید لگ جائے لگنا بھی چاہیے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہاں دیکھا یہ لگ گیا وہ بھلا نہیں لگا خیر کوئی اسی سے کام چلا لیتے ہیں یہ بھی فون برا نہیں ہے مجھے تو یہ فون بہت پسند پر اچھا لگتا ہے اس وجہ کو خیر ہمارا کام جو ہم نے لگ کرنا تو وہ ہو گیا فون سائز اب میں کہا رہا ہوں بھی فورٹین پیکزلز سیٹ ہیں اور فورٹین پیکزل کرتے ساتھ اب یہاں پر اگر دیکھو تو یہاں پر اس طرح سا بوکس نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ کچھ کرنا پڑے گا آپ کے کیسے کروں گا وہ دیکھو آپ یہاں پر یویل کے اندر کتنے اہلائی ہیں ساتھ ہیں ایک دو تین چار پانچ ایک اور ساتھ تو ہم نے ڈریکٹ ساتھ والے کو ہم نے ایکسس کر لینا کیسے کریں گے جس طرح کریں گے بھائیو کیا کر رہے ہو یہاں پر کرتے ہیں کہ یہاں پر اینتھ چائلڈ سوڈو سیکٹر کا یوز کروں اس کو کہو کہ یہاں سیون ہے اور اس کے اندر اے ہیں اور یہاں پر اگر میں اس کی ویٹھ ون فیفٹی پیگزلز ہائیٹ ٹونٹی پیگزلز بیگرم کلر وائیٹ ٹھیک ہے اور تلٹ ریڈ کروں کو میرا وہ کام ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ میں نے اس کو ویٹھ ہائیٹ دی لیکن اس نے یہاں پر کچھ اس کو اثر نہیں ہوا وہ اس وجہ ہے کیونکہ بلوک ایلیمنٹ یہ جو اینکر ٹیگ ہیں یہ بائی ٹیپولڈ بلوک ایلیمنٹ ہوتے ہیں تو اس کا بیہیوئر چینز کرنے کے لیے مجھے اس کو بنانا پڑے گا ڈسکل ایفلیکس دن آپ پر وہ ایفیکٹ نظر آ جائے گا اب یہ جو ٹیکس میں نے لکھا ہے یہ ایکزیکٹ سینٹر میں ہونا چاہیے تو وہی اپنا پرانا کوڈ آلائن سینٹر اور جسٹیفائر کونٹینٹ بھی سینٹر ہائیڈ جو ہے بہت کم ہے تو ففٹی پیزل سو دینی پڑے گی پھر اگر یہاں پر ڈیزائن پر فوکس کریں تو ہلکا سا بوٹر ریڈیس کی ہے تو بوٹر ریڈیس پر دینا بھائی مانگتا ہے بوٹر ریڈیس ٹین پیزل سو مانگے گا ہاں تو یہ کیا جب یہ اس طرح کریں گے تو اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا نیابر ہمارا بن کے تیار آپ نے کہا ہے آپ سوچ رہو کہ یہ کیا چیز ہے بھائی یہ کیا ہے نہیں یہ کیا چیز ہے تو بھائی ہے ٹینسن یہ لینی ہے ابھی روک جو ابھی تو کام سٹارٹ ہوئی ہے یہ جو فون سائز ہے نا کدھر گیا یہ رہا اس کو نہ طور ایسا برا کر رہا ہوں اور ان تمام اے پر میں جب خور کروں دن ان کا جو کلر ہے نا کلر کیا ہو بلو نہیں وایٹ ہی دیکھ سے یہ کوئی نہیں یہ بات میں کریں گے ابھی ہمارا نیابر بن کے تیار نیکس پوزشن کی طرف جم کرتے ہیں جو کہ ہمارا پوزشن یہ والا کہ یہ کس طرح سے اب بنے گا سیٹ ہے تو چلو بناتے ہیں تو یہاں پر اب ہم کیا کرے گا ہم نے صرف یوں کرنا ہے کہ اس نیاب ٹیک کو کر دینا کلوز اس کا کام کمپلیٹ کمنٹ کوپی پیس یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی ہیرو بوکس اور سی ایس ایس کے اندر بھی کمنٹ کو بھی پیس کر لیں یہ کیا جی ہیرو بوکس اور اب سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں لگتا ہوں جی ہیرو بوکس نام تو بھائیا ہم نے بلکل سمپل آسانی والے رکھنے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اس کو کریں گے width کتنی ہندرڈ height کتنی ہندرڈ پرسن نہیں ہندرڈ وی اچ background color black اب اس کے لئے black set ہے اب مزے کی بات بتاؤں کیا مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی نیاب ٹیک کی height کتنی ہے 120 pixels ہیرو بوکس کو ہم نے اوپر خسکا دینا ہے کتنا مارجن دے کے minus 150 pixels sorry زیادہ چلا گیا 120 کرنا تھا 150 کر بیٹھا اوکی ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نیاب جس کو میں کر رہا ہوں position relative تاکہ یہ اوپر رہے ہمیشہ جو background لینا background کی ضرورت نہیں ہے تو ختم کر دو اوکی okay then اس کو بھی کرنا position relative but یہ ایسا کیوں آیا ہاں ایسا ہی کیوں آیا اور 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 مارجن توپ خالی دینا چاہیئے تھا مارجن خالی میں نے دیا تو اسے چاروں طرف سے مانUS 156 پیچھل کر کے نا تخت ہوگیا تو مجھے مارجن ٹوپ دینا مانس فونچویٹی پیچھلز میری چیزیں سیٹ ہی ہے اب نیا بار اس بلیک بوکس کے پیچھے یعنی hero بوکس سے پیچھے ہے تو اس کو اوپر لیو زی انڈیکس برہادو صرف فائف ابھی کام ہمارا اوکی ہے اب کروں گا کیا اب وہ ہونے لگ آیا ہے بھئیو مرضے والا کو کیا یہاں میں لگاؤں گا ویڈیو ٹیگ اور ڈوٹ سلیش ایسٹس اور جن آئیٹ سکائی والی ویڈیو یہاں پر میں نے لگا دی اس کو ہلکا پلکا ذرا میں نا کہہ کہتے ہیں سٹائل کرلوں تاکہ جن نظر آنے میں صحیح رہے ویڈیو ٹیگ کے اندر ویڈیو اور صحیح ویڈیو بوٹس کے اندر ویڈیو ویڈت اپنے پیرنٹ کی ہنگرڈ ہائٹ اپنے پیرنٹ کی ہنگرڈ اور اوڈجیکٹ فٹ اوڈجیکٹ پوزیشن سینٹر تو یہ ہے جی میری وہ ویڈیو جو ابھی ہم نے چلانی ہے کیسے چلائیں گے یہاں پر کچھ اٹیبیوٹس لکھیں گے جیسا کہ اوٹوپلے جیسے کہ لوپ جب ایک دفعہ چل جائے تو دوبارہ خوری چلے اور میوٹیڈ رہے تو یہ لوگ یہ ہے جی ہماری ویڈیو جو ابھی ہم نے چلا دی ویری نائس ایک اور کام کرنا ہے جو ہیرو بوکس ہے نا اس کا اوور فلو تم نے کر دو ہیڈن اوور فلو کیا ہیڈن تو یہ چیز میری یہاں پر سیٹ ہے اوکے اب کیے کروں گا اب بس یہ جو ایمیج لگا دے نہیں اور ہمارا کام ہو جانا ہے کیسے لگا ہو گے لگا رہا ہوں لگا رہا ہوں یہاں پہ لکھا ایمیج ڈور سلیش ایسٹس اور یہاں پہ لکھا ہیرو بوکس ایمیج اور انفورچنیٹلی ایمیج نہیں آئے گی کیوں نہیں آئے گی کیونکہ اس کو مجھے کرنا پڑے گا پوزیشن ایپسولیوٹ سیٹ ہے اور اب مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے ہیرو بوکس سے اندر جو ایمیج ٹیگ ہے اس کی ویٹس ہنڈرڈ، ہائٹ ہنڈرڈ، اوبجیکٹ فٹ کورٹ اور پوزیشن ایپسولیوٹ ایمیج آگی تو یہ چیز وہ ہے جو ابھی ہم نے بنانا سٹارٹ کیا اچھا تو پیچھے ویڈیو چل رہی ہے کیا ہوا ہے اچھا تو پیچھے ویڈیو چل رہی ہے اور آگے ہماری ایمیج لگی ہوئی ہے اس کو بعد میں اینیمیٹ کریں گے جب کمپلیٹ ایک دفعہ بنجھے اچھا تو یہ چیز اس طرح آ تو گئی ہے جو کہ صحیح بھی لگ رہی ہے اب اس کی باری ہے تو اب آتے ہیں جو اوپر یہاں پر اس چیز کو کرتے ہیں اچھا تو پیچھے ویڈیو چیز آگی اور ریڈ نہ دیکھ کے میں صدر رہا ہوں میں اس کو کر رہا ہوں کی طرح کونسا وائٹ اوکی اور دن دن میں اب اس پر خوور لگاؤں گا جب اس پر خوور ہوگا دن اس کا جو کلر ہے وہ جگہ پوگریس گینس کو یس اور ٹرانزیشن پوائنٹ پائی سیکنڈ اس یلوو یہاں پوائنٹ ٹو یلوو سیٹ ہے اور اس کا کیا کریں گے اس پر جب خوور ہوگا دن بیگرانڈ کلر اگین وائٹ کلر بلیک نہ کر کے یہ والا ہو جائے گا اور یہاں پر بھئیہ چل جو پلیس اور ٹرانزیشن پوائنٹ ٹری سیکنڈ ایز اور یلو سیٹ ہے تو یہ چیز ہمارا ہماری بن گئی اب نیکس چیز مووون کرتے ہیں جو کہ ہے جی کہ ایک خلقا سا ایک گریڈینٹ یہاں پر لگنا ہے وہ کیسے لگائیں گے اب اسے کو گناتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی